اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحبان الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالیہ وسلم دار صاحب آپ کس موضوع پہ بات ہوئے؟ جی ملک صاحب میرا آج آپ سے بڑا ایک اینم سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسلمان بھائی کو آپس میں لڑائی کرواتا ہے یا لڑاتا ہے یا اپنی فیملی میں کسی کو آپس میں لڑاتا ہے اس کے بارے میں قرآن سے ہمیں یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دار صاحب یہ شیطانی عمل ہے ایک دوسرے کو لڑانا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں شوشنا دعا بتایا ہے میں دورست کرتا ہوں ایک یہ کہ اے امان والو آپس میں ایک دوسرے کی جسوسی نہ کیا کرو دوسرا یہ کہ اگر ایک فاسق خبر لیا تو اس کی تصدیق کر لیا کرو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر کی فاسق خبر لیا تو اس کی تصدیق کر لیا کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے مفہوم ہے اس کا کہ اے ایمان والو اگر کی فاسق تمہارے پاس کی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات مر اطماد نہ کرو بلکہ تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دار صاحب اگر کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ وہ دو مسلمان بھائیوں کے آپس میں لڑائی نہیں کروائے گا دوستوں کے دوستوں کے خلاف اکسائے گا نہیں برادریوں کو نہیں لڑائے گا کمیونٹی کو نہیں لڑائے گا جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے اللہ کی مخلوق محفوظ ہے وہی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے میں یہ حلفیاں بیان کرتا ہوں کہ آج تک آپ ہی میرے دوست ہیں میں نے دوستوں کو آپس میں لڑائی نہیں ہے جو ایسا کام کرتا ہے دوسرے بھائی کو بھائی کے خلاف اکسائتا ہے کہ آپ کے مطلق فلاں بھائی نے یہ بات کی تو قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ ہے جو بھی میں نے تلافظ فرمائی ہے اسم اللہ رب العزر نے ارشاد فرمائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو لیٹاک کیا تو بھائی جیسے لیٹاک کیا کام کرتا ہے تو جو Zoquentاک کیا ویٹاک جو رہے ہیں سبیسے ہی سوچے فرمائے جو شیفیں یو بھائی رہے ہیں نیکرانے